کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود قومی شناختی کارڈ نمبر تیرہ ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے ان تیرہ ہنسوں کا کیا مطلب ہے جبکہ آپ کے شناختی کارڈ کا آخری ہنسہ مرد یا عورت کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لیے تاک ایک تین پانچ سات یا نو ہوگا جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہنسہ ہمیشہ جفت یعنی دو چار چھے یا آٹھ ہوگا آپ اپنی جیب میں سے شناختی کارڈ نکالیں اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا آخری ہنسہ تاک ہوگا اور اگر آپ عورت ہیں تو اس کا آخری ہنسہ جفت ہوگا یہ تیرہ ہنسے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں وہ تمام تر معلومات آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں پاکستان کے ہر شہری کے پاس نادرہ کا کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ یا شناختی کارڈ موجود ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں اسی لیے لوگوں میں تفریق شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے کی جاتی ہے ہر شہری کا شناختی کارڈ نمبر دوسرے شہری سے مختلف ہوتا ہے یہ شناختی کارڈ نمبر تقریباً تیرہ ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک پوری سائنس شپی ہوئی ہے ان تیرہ نمبروں میں سے ہر ایک ہنسے کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے پاکستان جب ازاد ہوا تو اس وقت یہاں شناختی کارڈ کا کوئی نظام موجود نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ پی آئی ایس کا نظام تھا جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا انہوں نے آزادی کے بعد مسلمان مہاجرین کو ریجسٹرٹ کرنے ان کو بسانے کا احتمام کرنے کے لیے یہ نظام لاگو کیا تھا اسی نظام کے تحت 1965 کے صدارتی انتخابات کروائے گئے تھے اس نظام کا کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھا الیکشن کمیشن نے 1970 کے پہلے عام انتخابات بھی اسی نظام کے ذریعے کروائے تھے 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو ایک بحث شروع ہو گئی کہ کون پاکستانی ہے اور کون پاکستانی نہیں ایسے میں شناختی کارڈ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا بھٹو حکومت پاکستان کی پارلیمنٹ میں کومی ریجسٹریشن ایٹ متعارف کروایا اس کے تحت ریجسٹریڈ پاکستانی شہریوں کو فوٹو آئیڈی جاری کرنے کی اتھارٹی قائم کی جانی تھی پاکستانی شہریوں کی ریجسٹریشن اور حکومت کے کمپیوٹر اکاؤنٹس میں شماریاتی ڈیٹا بیس کا آغاز 1973 میں ملک کے آئین کے نفاظ کے ساتھ ہوا اس کے بعد شہریوں کو تصویر والے آئیڈی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تصویر والا سب سے پہلا پاکستانی آئیڈی کارڈ جس شخصیت کو دیا گیا وہ اس وقت میں وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو تھے اگر آپ نے اپنے گھروں میں پرانے شناکتی کارڈ دیکھے ہوں جو کہ ہمارے دادا دادی نانا نانی یا ہمارے بزرگ والدین کے تھے وہ پرانے شناکتی کارڈ یارہ ہنسوں پر مشتمل ہوتے تھے اور ان پر موجود ڈیٹے کو ہاتھ کی لکھائی سے پور کیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد دور چینج ہوا، ڈیجیٹلائزیشن ہوئی، 21 سدی کا آغاز ہوا اور ڈیجیٹل دور کا بھی انقلاب برپا ہو گیا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی ایسے میں پاکستان کے قومی شناکتی کارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی کے نتیجے میں سن 2000 میں نادرا کا ادارہ قائم کیا گیا نادرا نے شہریوں کو کمپیوٹرائز شناکتی کارڈ جاری کرنا شروع کیے کمپیوٹرائز شناکتی کارڈ 13 ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان 13 ہنسوں کو 3 ہنسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے میں 5، دوسرے میں 7 اور آخری حصے میں 1 نمبر ہوتا ہے شناکتی کارڈ نمبر کے شروع کے پہلے 5 نمبر شہری کی رہائش کی معلومات فراہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک شناکتی کارڈ کے پہلے 5 نمبر 1 سے 5 تک ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر یعنی 1 صوبے کو ظاہر کرتا ہے جن لوگوں کے شناکتی کارڈ کے نمبر 1 سے شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعلق صوبہ خیبر پختون خاصے ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے شناکتی کارڈ کا نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاٹا یعنی قبائلی علاقہ جات کے رہائشی ہیں پنجاب کے لیے 3، سندھ کے لیے 4، بلوچستان کے لیے 5، اسلام آباد کے لیے 6 اور گلگت بلتستان کے لیے 7 کا ہنسہ استعمال کیا جاتا ہے اب دوسرے ہنسے کی طرف آتے ہیں دوسرا ہنسہ ڈوین کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے شناکتی کارڈ پر دوسرے نمبر پر 2 کا ہنسہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے اسی طرح 6 کا ہنسہ ملتان ڈوین کو ظاہر کرتا ہے پہلے حصے کے باقی 3 ہنسے زیلا، تحصیل اور یونین کونسل کو ظاہر کرتے ہیں پہلے 5 ہنسوں کے بعد ڈیش آتا ہے جس کے بعد 7 ہنسوں پر مشتمل دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یہ 7 ہنسیں آپ کے خاندان کے نمبر کو ظاہر کرتے ہیں یہ ان رشتوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو خونی ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی، ماں باپ وغیرہ اس بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص قسم کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ رینڈم لی ایلوٹ کیے جاتے ہیں ان 7 ہنسوں کے بعد ایک اور ڈیش ہوتی ہے جس کے بعد صرف ایک ہنسہ درج ہوتا ہے یہ آخری ہنسہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لیے یہ نمبر ہمیشہ تاک ہوتا ہے یعنی مردوں کے شناکتی کارڈ کا آخری ہنسہ ایک، تین، پانچ، سات یا نو ہوگا خواتین کے شناکتی کارڈ پر یہ نمبر ہمیشہ جفت یعنی دو، چار، چھے اور آٹھ ہوتا ہے اپنے مزبان یا سرشانی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹرل میڈیا نیٹ وک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے دلی پاکستان اللہ حافظ